اچھا ہم پاکستان میں رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید ہم ہی ایک ایسے دین کے اوپر چل رہی ہیں کہ جو سب سے کیا ہے کریکٹ ہے اور جو ہمیں ہی مارلی کریکٹ بنا رہا ہے اور باقی دنیا جو بھی ہے وہ ساری کیا ہے بٹک رہی ہے اور اس کا جو طرز زندگی ہے وہ بیسیک لیے ٹھیک نہیں ہے اور صرف ہمارا ہی طرز زندگی ٹھیک ہے لیکن جب میں کچھ چیزوں کو کمبیئر کرتا ہوں تو میں بہت زیادہ ایرہان ہوتا ہوں اور اس کے جیسے آن میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی میں ایکزمپل دیتا ہوں ہوتا یہ کہ میں آن لائن شاپنگ کرتا ہوں پیندو دا ایپ کے تھو اور میں شوز مگواتا ہوں مگانے کے بعد میں شوز جا کے جو خواہدی شاپس ہوتی ہیں وہاں سے اٹھا کے واپس اپنے روم کی طرف لا رہا تھا چونکہ تھوڑا سا ڈسننس میں پندرہ منٹ کی واقع ہے تو میں نے کہا سائیکل کے اوپر چل جاتے ہیں تو میں نے کہتا یہ ہوں کہ یہ والے میں نے مگوائے تھے کہ یہ شوز اس کے اندر لاتا پیک ہے اس سنڈر کے اندر اسی طرح سکینر ساری جنیاں لگی ہیں میں نے کیا کرتا ہوں کہ یہ جو شوز ہیں آپ نے اس کے اندر ڈالیتا ہوں آگے جو میری سائیکل تھی سائیکل کے آگے جو وہ شبڑی ٹائپ کی سنسنگ بنا ہوتا ہے جس کے اندر رکھ کے روم کی طرف آتا ہوں اب روم کے نیچے آکے جو جگہ بنی ہوتی ہے پارکنگ اس کے اوپر لگاتا ہوں سائیکل پورے شہر کے اندر بہت زیادہ دادہ میں ہوتی ہیں اور یہ کامون یوز کی ہوتی ہیں سکین آپ نے کرنا ہے اس کو کھولو اور کوئی بھی یوز کر کے کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے میں نے یہ سائیکل میں نے جہاں پہ لگائی لگانے کے بعد روم میں آتا ہوں تو کوئی ہول لے جا سکتا ہے میں جیسے ہی روم میں پوچھا آکے میں نے جیسے ہی بیگ ویڈا رکھا میں نے دیکھا تو وہ یاد میں تو شوز بھول گیا میں دوڑ کے واپس نیچے جاتا ہوں جا کے دیکھتا ہوں تو وہ سائیکل وہاں پہ موجود نہیں تھی اور اس کے اندر جو سمان میں رپڑا ہوا تھا ظاہر ہے وہ بھی کوئی لے کے چلا گیا میں پریشان ہوگئے کہ یار یہ کیا ہو تو میرے جو دوست پہلے سے یہاں چائنہ میں رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں آپ اسی ریجن کے اوپر نا شام کے ٹائم کے اوپر چونکہ سائیکل لے کے واپس لوگ آتے ہیں تو فالو اپ کرنا کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ٹرائی کرتے ہیں تو اب ظاہر ہے وہاں سے سائیکل اٹھا کے کیا پتہ کس ریجن میں کوئی لے کے گیا ہوگا ٹھیک ہے وہاں سے واپس شام کو واپس آگا ابھی شام کے ٹائم کے اوپر واپس ہم کھانا کھا کے واپس جب آ رہے تھی تو ہم نے کہا کہ رینڈل بھی چلو اس ریجن کو چیک کر لیتے ہیں کہ کیا کہیں پہ اگر اس طرح کی پاسیبلیٹی بنتی ہو تو میں نے ان کو کہا کہ ایسے پاسیبل نہیں ہے کیونکہ کسی نے جب دیکھا کہ وہ شاپر اس کے اندر چیزیں پڑی ہوئی تو کوئی اٹھا کے لے گیا کون چھوڑتا ہے یہ چیز اس طرح سے تو ہم چک کر رہے تھے رینڈل بھی سامنے سے دیکھا ایک سائیکل کھڑی تھی جس کے اندر میرے شوز پڑے ہوئے تھے میں اٹھا کے وہاں سے لے کے آ گیا اب منظم میرے لیے یہ حیرانکی کی بات تھی یہ ظاہر ہے جو بندہ سائیکل لے کے گیا ہے وہ ایک نہیں لے گیا اب اس نے کسی نیچ جوا پر پلیس کی ہوگی وہاں سے اٹھا کے ایک اور اگلے بندے نے پتہ نہیں کہاں لے گیا کرتے کرتے واپس شام کے صبح کا ٹائم کا یہ انسیڈنٹ ہے شام کے ٹائم کے اوپر واپس جو آیا ہے کہیں کوئی کی ہوئی اور رینڈمی کوئی بندہ وہ آ کے نیچے سائیکل لگا لیا اور وہاں سے مجھے لکیلی مل گیا اور میں اپنے شہود لے کے واپس آگیا اب میرے لیے ایک یہ انسیڈنٹ ایک اور میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ پچھلے دن میں پاکستان گیا ہوا تھا تو میری جو چھتری تھی تو میں نے اپنی لیب جو تھی اس کے نیچے ایک جگہ بنی ہوتی یہ کمبائنٹ چھتریوں رکھنے کے لیے یہاں چھتری چاہے سردی بارش ہو رہی ہو یا دور پر خر کو یوز کرتا ہے یہاں کے اوپر تو وہ چھتری میں اپنی وہاں پہ لٹکا کے جیس جہاں پہ گیا تھا اور کے ساتھ اس کے بہت ساری شکریوں اور بھی بڑی تھی جب میں واپس ہے آلماس کوئی تقریباً آٹھ سے ساتھ سے آٹھ دن بار واپس لیٹ گیا ہوں یا دیس دن بار لائے علاقے درمیان میں بارش بھی ہو رہی جیس سب کچھ تھا میں نے آکے واپس اپنی شکری اسی جگہ سے پھائی جہاں میں چھوڑ گیا تھا کسی نے اٹھا کے نہیں لے گیا تیسری ایک اور چیز بتاتا ہوں فیس سمسٹر میں جب میں آیا تھا تو ہم نے جیس کلاس روم کے اندر کلاس لے رہے تھے تو وہاں ہمارے بعد کسی یا پہلے کسی چینیز کی کلاس ہوئی تھی اور اس کے اندر کیا ہوا تھا ایک جو انڈ فری ہوتا ہے اس طرح کا انڈ فری تھا اور اس کے یہ جو کانوں میں لگانے والے یہ چیزیں ایک یہ پڑھا ہوا تھا ساتھ میں یہ والی چیز پڑھی ہوئی تھی اور ایک بالپائنٹ اور ایک سکیل وہاں پہ پڑھا تھا وہ کوئی سٹوڈنٹ کلاس لینے ہے اس کا وہاں پہ رہ گیا یقین کہ یہ فیس سمسٹر کی بات ہے ابھی ہمارا سیکنڈ سمسٹر بھی انڈر اور ابھی بھی وہاں کے اوپر ویسے ہی یہ چیز پڑھی ہوئی ہے اور ساتھ میں اس کی انڈ فری سکیل اور پینسل پڑھی ہے مددہ اس کے بعد آکے کنٹینیو سٹوڈنٹ آکے وہاں پہ کلاس لیتی ہیں لیے کوئی بھی اٹھا کے لیے نہیں جاتا اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ان کی کیا تربیت ہے ان کے پیچھے کیا چیز ہے کہ یہ دوسروں کی چیزوں کے اوپر ان کی نظر ہی نہیں ہوتی پاکستان کے اندر تو ہماری جیموں سے سنیٹکینز ہوتی ہیں چوری ہوتی ہیں چلو اس کو بھی چھوڑ لو ہماری کوئی چیز گر جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی واپس چیز مل سکتی ہے وہ تو اس کو مال غنیمت سمجھ کے تو اس کو اٹھا کے لیے جائے جاتا ہے انہیں میں ایک حدیث آپ کے سامنے یہاں پہ پڑھ کے سناؤں گا ابو عرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لانت نازل ہو چوری کرنے والے پر اور انڈا چورانا ہے تو اس کا ہاتھ کٹا جاتا ہے اور رسی چوراتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹا جاتا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کی جو عدود ہے وہ آتی ہے سکسٹین ایٹ سیمن ون کے اندر ہے سنت ابن ماجہ کے اندر وہ آتی ہے ٹوانٹی ٹو ایٹ ٹری کے اندر مطلب یہ حدیث ہے مسلم ہمارے لیے کتنی چوری کرنے کے پر سکتی سے مہمانہ کیا گیا ہے لیکن اس طرح پڑی ہوئی ہمیں چین ملے تو اس کو تو ہم مالے غنیم سمجھ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن کسی کی جیبوں کے اندر سے ہم سنیچنگ کر کے لے جاتے ہیں جبکہ یہاں چینہ میں رہتے ہیں انہوں سے ہمارے لے جانے والا نہیں ہوتا اور ابھی تک میری کوئی چیز سمٹائنگ یہ ہوتا ہے موبائل کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کسی شاپ کے اوپر کہیں پہ وہاں پہ چھوڑ کے ہم اٹھ جاتے ہیں ایسے کئی بار ہو جاتا ہے بھول جاتے ہیں کیونکہ یہاں کیا لیس ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی بتا ہوتا ہے کوئی لے کے جانے والا نہیں ہوتا اور یقین کریں ہم گھنٹے بعد ہیں دو گھنٹے بعد ہیں ہماری چیز وہاں پہ وہاں ہی پڑی ہوتی ہے اور کوئی بھی اٹھا کے نہیں لے جا رہا ہوتا ایون یہاں مطلب ہماری چیز گھری ہوئی کوئی نہیں اٹھا رہا ہوتا ٹھیک ہے اور رات کے ٹائم پہ ہم ٹرابل کر رہے ہیں دن کو کریں کسی بھی ٹرابل کر رہے ہیں ہماری چیز جہاں پہ گھرے گی یا ہمارے پاس جہاں پہ پڑی ہے ہیزٹ محفوظ دے گی کوئی بھی اٹھا کے نہیں لے جائے گا انہا کہ یہاں پورے چائنہ کے اندر میں نے آئے تک جتنا بھی ٹائم ہوئے کہیں پہ نہ کسی کو موٹیویشنل لیکچر دیتے ہوئے سننا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یونیورسٹی کے اندر کوئی آئے ہاں پروفیشنل لیکچر ہوتے ہیں موٹیویشنل نہیں ہوتے نہ ہی وہ کہ نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے اس کے اوپر کوئی لیکچر دیتا ہوئے سننا نہ ہی مجھے کوئی یہ کہتے ہوئے سننا ہے کہ آپ نے چوری نہیں کرنی ہے ایرہ پھینی نہیں کرنی ہے ہم سکول میں ہوتے تھے تو حد دن ہم ہے یہ سورت سننے کو آیات سننے کو مٹتے تھے لانت اللہ علیہ القاذبین ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی جب پریکٹیکل چیزیں دیکھتے تھے تو بہت ڈیفرنٹ ہے سوسائیٹی کی طرف سے جب چیزیں دیکھتے تھے دیسٹریبیوشن کی بات کرنے تو ریسورسز کی جو دیسٹریبیوشن بھی ہوتی ہیں وہ بھی آنیکوار ہوتی ہیں جب ہم اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے تو دیکھنے کے بعد ہمارے کریکٹرز کے اندر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم جھوٹے بھی بن جاتے ہیں فرادیا بھی بن جاتے ہیں اور چور بھی بن جاتے ہیں پھر چاہے ہمارے سامنے جتنی بھی عدیسیں پڑھ کے سنائی جائے بہت کم ریشو کے اندر ہیں جن کا مذہبی کچھ بیلیوشن کی ہیں وہ بھی بہت ہی کم ہیں مائنر کے اوپر آتی ہیں لیکن اس کے باب جود بھی نہ یہ چوری کرتے ہیں نہ یہ فراد کرتے ہیں نہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ایسا کرتے ہیں نہ نیچے بیٹھے ہوئے جو ہماری طرح کی جو انڈیویجرز ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیز کرتے ہیں یا تو یہ کسی کو اگر انہوں نے کسی کو سپورٹ نہیں کرنا ہے تو کسی دوسرے کی لائف کے اندر انٹرفیئر بھی نہیں کریں میں اسی اگزامپل لیتا ہوں کہ اب جیسے یہ میرا شوز وہاں پڑے ہوئے تھے جو بھی سائیکل لے کیا پتہ تین سے چار لوگوں نے اس کو یوز کیا ہوا لیکن کسوں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں بہت بھی نہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے کیا نہیں ہے اور کس کی ہے ان کو اس چیز سے کنسا نہیں ان کا اپنے یوز کرنا ہوتا ہے چیز یوز کرنے کے بعد کوئی کام کرنا ہے کسی آفیس میں جانا ہے کسی ریلوے پر ٹرائول کرنا ہے کسی بزنس کے لیے جانا ہے جس کام کے لیے گئے ہوتے ہیں میں نے ان کو جب بھی نوٹس کیا وہ کام کریں گے کام کرنے کے بعد واپس نہ یہ رائٹ کی طرف دیکھیں گے وہ کیا کر رہے ہیں نہ لیفٹ کی طرف دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم بائیسیت قوم یا انڈیویجن لیول کے اوپر بھی دیکھیں میں نے ہر ایک کو نوٹس کیا کہ اپنی لائف کو چھوڑ کے ہم دوسروں کی چیزوں کے اوپر زیادہ نوٹس کر رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے پرحال مجھے نہیں پتا کہ امارے اندر اس طرح کا مائنڈ سیٹ کیسے لائے جا سکتے ہیں میری سمجھ سے تو باہر ہے لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میں ہاں اس نان مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس مسلم معاشرے کے جو پاکستان کے اندر سوک آرم کہتے ہیں میں خود کو سیف بھی فیل کرتا ہوں خود کو سکیور بھی فیل کرتا ہوں ٹھیک ہے اور خود کو مور کانفیڈنٹ فیل کرتا ہوں بکیز ای نوان جج می اور بیسی اسی ویڈریسی اور بیسی اسی ویڈوک اور بیسی اسی ویڈرسٹائل اور ایئنی تھی میں کیسے بات کروں کیا کروں ان کو اپنے کام سے ضرور ہوتی ہے دوسرے کی طرف تلق ہی نہیں تکون کیا کرتا آپ ان میں اچھے سے جانتے ہیں